خلیفہ منصور کے دربار میں ہندوستان سے ایک شخص آیا جو پیشے کے لحاظ سے ایک طبیب تھا اس طبیب کو اپنے علم پر بہت زیادہ ناز تھا وہ ٹب کے موضوع میں بہت ہی زیادہ متقبرانہ انداز میں گفتگو کرتا چلا جا رہا تھا خلیفہ منصور اور اس کے درباری اس کی باتوں میں بہت زیادہ مگن تھے اتفاقا حضرت امام جعفر صادق بھی اسی جگہ خموشی سے سن رہے تھے طبیب بہت گمنڈی انداز میں باتیں کر رہا تھا جب اس نے اپنی بات ختم کر لی تو امام جعفر کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا کہ اگر آپ کو کچھ مجھ سے پوچھنا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں امام جعفر صادق علم و فضل میں بہت ہی زیادہ کمال کا درجہ رکھتے تھے اور بہت حاضر دماغ تھے امام جعفر صادق نے جواب دیا کہ میں تم سے کیا پوچھوں مجھے تم سے زیادہ علم ہے طبیب نے کہا تو ٹھیک ہے پھر کچھ سنائیں میں بھی سنوں کہ آپ کے علم سے کچھ فائدہ حاصل کر سکھوں آپ نے فرمایا جب کسی بیماری کا غلبہ آ جائے تو اس کا علاج اس کی زد سے کرو یعنی خشک کا تر سے اور ترک کا خشک سے مدہ تمام امراض کا گھر ہے اور پرہیز تمام دوائیوں کی دوا ہے طبیب نے آپ کی بات کی تصدیق کی اور کہا آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں یہی طب ہے آپ نے پوچھا کہ آپ بتاؤ کہ تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو طبیب نے کہا ہاں میں آپ سے زیادہ علم رکھتا ہوں اس نے بہت ہی متقبرانہ انداز میں جواب دیا آپ نے کہا اچھا تو پھر مجھے کچھ سوالوں کے جواب دو آنسو اور رتوبت کی جگہ دماغ میں کیوں ہوتی ہے سر پر بال کیوں ہوتے ہیں اور پیشانی پر بال کیوں نہیں ہوتے ناک دونوں آنکھوں کے درمیان کیوں ہے موں پر دو ہونٹ کس لیے ہوتے ہیں مردوں کی داڑی کیوں ہوتی ہے اور عورتوں کی داڑی کیوں نہیں ہوتی طبیب آپ کے سوال سن کر بہت زیادہ پریشان ہو گیا اور اس نے اپنی کرم علمی کا اطراف کرتے ہوئے آپ سے اسرار کیا کہ آپ ان سوالوں کے جوابات دیں امام جعفر صادق نے جواب دیتے ہوئے کچھ یوں بیان کیا کہ آنسووں اور رتوبتوں کا مقام اگر سر پر نہ ہوتا تو سر خوشکی کی وجہ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا سر پر بال اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کی جڑوں سے تیل دماغ تک پہنچتا رہے اور دماغ کے فاسد ماتیں واہر نکلتے رہے اور دماغ شدید گرمی اور شدید سردی سے بچا رہے پیشانی پر بال اس لیے نہیں ہوتے کہ اس جگہ سے آنکھوں میں نور جاتا ہے اس میں سروٹے اس لیے ہوتی ہیں کہ سر پر جو پسینہ نکلے وہ ان میں جا کے جمع ہو جائے اور آنکھوں میں ناک گرے اور جب ان میں زیادہ پسینہ جمع ہو جائے تو انسان اپنے ہاتھ سے آرام سے اسے پہنچ کر زمین پر بھینک دے یہ بلکل اسی طرح ہے جیسے زمین میں پانی جمع کرنے کے لیے کھٹے کھو دے جاتے ہیں چہرے پر ہونٹ اس لیے ہوتے ہیں کہ دماغ سے جو رتوبت ناک کے ذریعے موں میں آ جائے وہ باہر نہ گریں اور جب انسان کھانا وغیرہ کھاتا ہے تو اس کو کنٹرول کر سکے وہ باہر نہ گرے اور جب چاہے موں میں آئی ہوئی چیز کو باہر پھینکے اور جب چاہے اسے موں میں روکے رکھے مردوں کی داری اس لیے ہوتی ہے تاکہ عورت اور مرد میں تمیز رہ سکے اگر عورت کی داری بھی ہوتی تو مرد اور عورت کے پہچان کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا عورت کے موں کا داری اس لیے نہیں ہوتی تاکہ اس کا چہرہ ساف رہے اور مرد اور عورت کے ترمیان کشش پر قرار رہے یہ وہ کچھ سوالات ہیں جو عقل انسانی کو حیران و پریشان کر دیتے ہیں امید کرتا ہوں میری یہ قاوش آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ بوکس میں ضرور کیجئے گا اور مجھے اپنی دباؤں میں یاد رکھئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی